اور اب باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہیں بچے پھٹے ہوئے اپنے وہ بچوں کو یا بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک گھنٹہ کام نہیں کیا جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم پاکستان میں سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایک کہتے ہیں جی مارشلو لگ جائے گا مارشلو لگ جائے گا مارشلو لگ جائے گا وہ جو آج کہہ رہا ہے مارشلو لگ جائے گا اس کے جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے وہ مارشلو کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے اور مارشلو جو جو چاہتے ہیں مارشلو لگے ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے یہ اور دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہے ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح ان کا جو این آر او انہوں نے لیا ہے جو انہوں نے چوری کی تیس سال سے دولت بنائی ہے وہ کسی طرح بچا ہے ان کا انٹریسٹ وہ بچانا ہے پہلے این آر او کیسے لینا ہے اور پھر این آر او کو بچانا کیسے ہے ان کا سٹیک یہ نہیں کہ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے مارشلو لگ جاتا ہے یا پاکستان کا آئین تباہ ہوتا ہے یا پاکستان کی سارے نظام تباہ کر دیتے ہیں تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب وہ پزشری نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی تو حیثیت ختم ہو گئی پاکستان کا ایف آئی ہے جو ادارے ہیں ایف آئی ہے نیب ہے وہ ختم کر دی ہیں کیونکہ ان کو اپنے آئی بھی بٹھا کے تو ان سے غلط کام کروا رہے ہیں اپنا بنایا ہوا نیب کا ہیڈ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار ان کا اپنا آدمی تھا وہ چھوڑ گیا ہے اور پولیس والے اوپر وہ بٹھا دی ہیں جس نے اسلام آباد کا جو آئی جیسی